اسلام علیکم آج میں ایک بہت اہم موضوع کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں پینک اٹیکس کے بارے میں یہ کافی عام مرض ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر دس افراد ہوں کمرے میں تو ان میں سے ایک کو ضرور ہوگا تو بہت سے پیشنٹس آتے ہیں کہ نظرہ میں کیا ہو جاتا ہے ایک دم سے دل بیٹھنے لگتا ہے چکر آتے ہیں پسینے چھوٹ جاتے ہیں دل کی دھرکن تیز ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے ہم بے ہوش ہو جائیں گے یا مرنے والے ہوں تو اسے ہم پینک اٹیکس کہتے ہیں یہ کئی بار تو ڈپریشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کئی بار کسی بغیر وجہ کے بھی پینک اٹیکس ہو سکتے ہیں اور کئی بار کسی خاص سیچویشن میں ہوتے ہیں جیسے کہ لفٹ پر سوار لوگوں کو جن کو کلاؤسٹوف ہو گیا ہو جیسے ہی لفٹ کا دروازہ بند ہوتا ہے انہیں اپنا دم گھٹتا محسوس ہوتا ہے چوکنگ فیلنگ ہوتی ہے جیسے کہ سانس کھٹ رہا ہے اور کئی بار وہ کہتے ہیں مجھے باہر جانے دو اسی طرح کچھ لوگوں کو ایکروفوگیا ہوتا ہے کھلے آم جب ٹرافیک میں وہ نہیں اچھا محسوس کرتے ہیں انہیں پینک اٹیکس شروع ہوتے ہیں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو پینک اٹیکس سے شروع ہوتے ہی مریض کا پہلا رییکشن یہ ہوتا ہے کہ میں اس سیچویشن سے ہٹ جاؤں تیسری وجہ ایک اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ فطرتاً انکشس ہوتے ہیں انہیں بچپن سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دینی کی عادت ڈالی جاتی ہے زندگی میں کوئی بھی چیز آگے پیچھے ہو جائے تو انہیں لگتا ہے کہ نظرانے کیا ہو جائے گا تو اس سے بھی پینک اٹیکس پڑھ سکتے ہیں ایک اور خاص وجہ ہے کسی سیچویشن میں سٹک ہو جانا جیسے کہ ایک شادی ہے جس میں ایک عورت خوش نہیں ہے بہت پریشان ہے میاں نے اس کے تمام پیسے پر بھی قبضہ کر رکھا ہے اور بس شادی سے نکل نہیں سکتی کیونکہ اس کے بچے ہیں ماں باپ اس کو منع کر رہے ہیں تو اس کو پینک اٹیکس شروع ہو جائیں گے اسے طرح کچھ مردوں کو بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی بزنس میں شرکت کی اور ان کے پارٹنر نے دھوکا دیا پیسے پھنس گئے اور وہ اس سیچویشن میں ٹرائپ ہو گئے جو وہ اپنے آپ کو کسی سیچویشن میں ٹرائپ سمجھتے ہیں تو اس وقت پینک اٹیکس خاص طور پر شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارا کیا کام ہے پہلے تو مکمل ہسٹری لیتے ہیں وجہ ڈھونتے ہیں اور اس وجہ کوئی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر ہم سمجھیں کہ یہ وجہ دور نہیں ہو سکتی اور مریض کی زندگی پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے تو ہم انہیں یا تو انٹی ڈپریسنٹ دیں گے اگر ساتھ ڈپریسنٹ کی بھی علامات ہیں نین نہیں آری اداسی ہے اگر وہ ہے تو انٹی ڈپریسنٹ بھی دی جائیں گی خاص طور پر وہ انٹی ڈپریسنٹ جس سے تھوڑا ریلیکس ہو اور ایک دوا ہے پروپینرول اگر مریض کو دمے کی شکایت نہیں ہے اور کوئی ایسا خاص جسمانی مرض نہیں ہے اور اس کا پورا اول دور میڈیکل ہسٹری لے پھر ہم یہ بتائیں گے تو پھر ہم پروپینرول کو یہ جو سمٹمز ہوتے ہیں نا دل کا دھڑکنا پسینا آنا ان کو روکنے کے لیے جو بہت تکلیف تھے ہوتے ہیں اس مریض کے لیے اس کو روکنے کے لیے ہم پروپینرول ایک صبح ایک دوپیر ایک شام ٹین ایم جی یا ایسے ڈبل ڈوز پر دے سکتے ہیں یہ تو فیستہ ہم ہی کرتے ہیں مریض کو دیکھنے کے بعد دوسرا ہم مریض کے ساتھ تھوڑی یہ بھی تھیرپی کرتے ہیں کہ اگر اس کے بچپن کے کچھ منفی اثرات تھے جن کی وجہ سے انہیں ابھی تک انگزائیٹی رہتی ہے تو ان اثرات کو دور کیا جائے ان کی منفی سوچ کو مصبت میں تبدیل کیا جائے ہم ان کے ان خیالات کو جو ان کے اپنے بارے میں تھے جو والدین نے جیسے ان پر نقطہ چینی کی ہم اس کو دور کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ ویسے نہیں تھے تاکہ وہ اپنے اندر اعتماد پیدا کریں یہ ایک لمبہ پروسیس ہوتا ہے جس سے ہم مریض کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے بھی کافی اچھا اثر پڑتا ہے کچھ مریضوں کو پینک اٹیکس رات میں بھی ہوتے ہیں یوں لگتے ہیں جیسے اللہ نہ کرے وہ انتقال کرنے والے ہیں تو بہت بری حالت ہوتی ہے اب وہ سارے گھروانوں کو بھی جگہ دیتے ہیں وسیعتیں کرنے بھی اڑھ جاتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کی ایسی کیفیت ہے تو آپ کسی مہرے ذہنی امراض سے رجوع کریں اور میں ایک بات کہتی جاؤں ہوں کہ ہمارے ملک میں سائکولوجس بہت بڑھتے جا رہے ہیں کچھ تو بہت کوالیفائیڈ ہیں اور کچھ صرف چھے چھے ہفتے کا کورس کر کے مریضوں کی زندگیوں کو اور الچھا دیتے ہیں تو یہ ضرور چیک کر لیں کہ اگر آپ کسی سائکولوجس سے کانسلنگ کروانے جا رہے ہیں تو ان کی کوالیفیکیشنز کیا آئیں اور میں یہ بات دیو رسپیکٹ کر رہی ہوں معذرت کے ساتھ کیونکہ ہمارے پاس بعض بہت اچھے سائکولوجس بھی ہیں لیکن پینک اٹیکس کے لیے مہارے مراز نفسیات کو ہی دکھانا چاہیے اپنا خیال ہوگی ہے انشاءاللہ گرے پروگرام میں ملاقات ہوگی اپنے نظری اپنے رائے ضرور دیجئے گا اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں کیونکہ ایک بامقصد چینل آپ کے لیے اللہ حافظ